اچھا ارشد چودری نے کہا ہے ایڈوکیٹ فیض سید بولتے کہ ابراہیم کے والد صاحب بھی جنتی نہیں ہے، یہ صحیح یا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آذر وہ بت پرست تھے، بت بناتے تھے تو وہ محید نہیں تھے توہید پرست نہیں تھے، میری گفتگو کو آپ سنیں، میں ایک ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں۔ وہ بت پرست تھے، بت بناتے تھے، اُن کا پیشہ کیا تھا، اسنام بنانا، اسنام گری، وہ اسٹیچیوز بناتے تھے، تو محید نہیں تھے۔ اور ابراہیم جب چھوٹے تھے، بچے تھے تو وہ بچپن سے ہی محید تھے، توہید پرست تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا، کہ اُن کے والد صاحب نے بہت سارے بت بنائے، کچھے تھے ابھی اور وہ بنا کر کے کہیں چلے گئے اور کہا بیٹے کو کہ تم یہی بیٹھے رہو، دیکھتے رہنا۔ تو والد صاحب اُن کے چلے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بت کو رہنے دیا، باقی سارے توڑ دئیے، ایک بت رہنے دیا۔ جب وہ واپس آئے تو کہنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے، تو انہوں نے کہا آپ انہیں خدا سے پوچھے نا۔ انہوں نے کہا یہ تو بت ہیں، یہ بولتے تھوڑی ہیں، بھئی اگر بولتے نہیں ہیں تو پھر آپ اُن کو پوچھتے کیوں ہیں، اس طرح کا مقالمہ ہوا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ وہ جنتی ہیں یا نہیں ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ جنت میں جانے کا فیصلہ یا دوزخ میں جانے کا فیصلہ جب یومِ محشر میں ہونا ہے، تو اِس سے پہلے کون سرٹیفیکٹ کسی کو جنت اور دوزخ کا دے سکتا ہے؟ سوچنی کی بات ہے، ابھی فیصلہ تو ہوا ہی نہیں کسی کا کہ کون جنت میں جائے گا۔ ایسے ہی کہتے ہیں کسی کو بھی اپنے والدین سے پیار ہو، بھائی سے پیار ہو اور وہ مر جائے۔ کہتے ہیں کہ جی سورگواسی، بہشتی شوہر، میرے بہشتی شوہر یہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے وہ دوزخی ہے، جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، اِس کا فیصلہ تو یومِ آخرت میں ہوگا ابھی۔ ابھی کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ جنمی ہے، یہ جنتی ہے، ابھی تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ توحید پرست ہے اور یہ توحید پرست نہیں ہے۔ یہ پارسہ ہے، یہ گناہگار ہے، یہ مانتا ہے، یہ نہیں مانتا ہے۔ اب اُنہوں نے جانا کہاں ہے یہ رب کے ہاتھ میں ہے، یہ یومِ محشر میں فیصلہ ہوگا۔ ہم کو کیا پتا کہ کون جنت میں جائے گا، ہم کو کیا پتا کہ کون جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ تو نقطہ نواز ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، جنہوں نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھی ہوں گے، قرآن پڑھا ہوگا، اللہ اُن کی نمازیں اُن کے موں پہ دے مارے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، ساری زندگی جنہوں نے گناہ کیا ہوگا لیکن کسی ولی کے قدم چوم لیے، اللہ اُس سے راضی ہو کے اُن کو جنت میں بھیج دے گا۔ لیکن یہ کام تو ابھی ہونا ہے، آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، آپ کو کیا بتا؟ ابھی یہ فیصلہ تو یومِ محشر میں ہوگا نا، اُس سے پہلے تو ہے ہی نہیں کچھ، اُس سے پہلے تو آپ اپنے اٹھکل پچو سے کہیں گے۔ کہ یہ بڑی عبادتیں کرتا تھا، بڑا زکاة خیرات دیتا تھا، یہ تو جنتی ہے، یہ آپ کا ورڈکٹ ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ یہ آپ کا معلوم ہے، اللہ نے فرما دیا ہے، مالک یومِ دین، یومِ آخرت، یومِ محشر کا سول آنر میں ہوں۔ تو اِس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ میں مالک ہوں اُس دن کا، اُس دن فیصلے میرے ہوں گے، تمہارے عامال سے نہیں ہوں گے۔ کہ یہ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، لہٰذا یہ جنت کا مستحق ہے، نہیں، استحقاق تمہارے عامال پر نہیں ہوگا، وہ مالک ہے، وہ جس کو چاہے گا جنت میں بھیج دے گا، بھلے اُس کے عامال اچھے ہوں یا نہ ہوں۔ حدیث میں آیا کہ اُس دن بخشش کیسے ہوگی؟ اللہ کے فضل سے، کیونکہ وہ اُس دن کا مالک ہے، آپ کا استحقاق ہے ہی نہیں، تمہارے عامال پر نہیں ہوگی۔ سارے عامال جو ہیں اللہ کے پاس ریزروڈ ہیں، اللہ کی مرضی، جس کو چاہے بھیج دے جنت میں، جس کو چاہے نہ بھیجے۔ اب ہم یہیں لڑ رہے ہیں، جس طرح یہ عابد بندی کہتے ہیں کہ وہ جو یزید ہے وہ جنتی ہے۔